اسلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف ہوان ایڈوکیٹ کا سلام دوستو آج ابھی بڑی خبر آگئی ہے مولانا فضل الرمان کے دھرنے میں مسلمی قنون نے تعاون کا جقین دلا دیا ہے اور آج سے اس سلسلے میں اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی اور یہ میٹنگ جو تھی مسلمی قنون کی تھی اور اس میں مولانا فضل الرمان صاحب کے نمیندے بھی شامل ہوئے اکرم دورانی صاحب تو انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور آسن اقبال صاحب نے اعلان کیا کہ ہم مولانا صاحب فضل الرمان صاحب کے دھرنے میں عملی طور پر شرکت کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے جس کی کہ عام لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ شاید شباز شریف صاحب کی پالیسی نرم رہے اور ہمارا سب کا بھی یہی خیال تھا لیکن آسن اقبال صاحب نے اعلان کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تیس سپٹمبر کو تیس سپٹمبر کو مسلم لیگ نون کی سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں دھرنے کی ڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا مشترکہ طور پر مولانا فضل الرمان صاحب اور مسلم لیگ نون ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے اور آج تو آسن اقبال صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر طہرل قادری صاحب بائزت طور پر سیاست سے ریٹائر ہو گئے انہوں نے بھی بڑے دھرنے دیئے تھے تو میں آسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور پاکستان تباہی کے دھیانے پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی اپنے طور پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں اور استیفہ دیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تیس سپٹمبر کو مشترکہ طور پر مولانا فضل الرمان سے مل کے ہم مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرمان صاحب یہ مل کے دھرنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو دوستو اس طرح یہ جو دھرنے کے حوالے سے جو افوائیں پھیلی ہوئی تھی وہ افوائیں جو ہے نا وہ آج دم توڑ گئی ہیں اور بالاخر مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ مشاورت کے لیے اور اکتیس سپٹمبر کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ مزید پبلک بھی رابطہ کرے گی اور اکرم درانی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ ہر چھوٹی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہوں وہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں اور وہ سب کو ریکویسٹیں کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کا مزید اس میں رہنا وہ ملک کے لیے پاکستانیوں کے لیے عمام کے لیے خطرناک ہے اس لیے جلد سے جلد اس کی حکومت سے چھٹکارہ پایا جائے تو ان دونوں پارٹیوں نے دوستو آج اعلان کر دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ تیس سبتمبر کو ڈیڈ لائن جو دھرنے کی دیتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے بہرحال یہ ایک بڑی نیوز آگئی ہے جو آپ کو شیئر کرنی تھی اگر یہ دونوں مشترکہ طور پر پارٹیاں اعلان کریں تو دھرنا بہت زیادہ موثر ہو سکتا ہے بلکہ یہ ہو سکتا ہے یہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی انہوں نے اخلاقی امداد اور دوسری امداد تو پہلے ہی انہوں نے اعلان کر رکھا ہے ہو سکتا ہے فیزیکل طور پر جسمانی طور پر عملی طور پر وہ بھی اعلان کریں کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہیے کیونکہ بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کا مزید اقتدار میں رہنا ملک کے لیے نقصان دے ہے تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں تینکیو ویری مچ فار واشنگ دس کانونی ٹی وی چینل فار شیرنگ فار لائکنگ فار کومنٹس تینکیو ویری مچ